ہالیلویا سب کو چائم سکی میں آشا کر دیوں کی آپ سب لوگ مسیح میں بلیس ہوں گے اور آنے والے سامنے میں مسیح آپ کو بلیس رکھیں گے آئیے ہم میری بابی شوانی کی پستک میں سے سامتھی پستک میں سے آج کے بچن کو پڑھتے ہیں جو ہمارے سپیچر فادر آپ آسٹر آنکر یوسف رولا جی اور ہمارے سپیچر مدر پاسٹر سونیا یوسف رولا جی کی عورت سے ہمیں دیا جاتا ہے آئیے ہم اس بچن کا پڑھنے سے پہلے کچھ تیر پراتنا میں چھائے دنیوادی ایشی میری سامتھی خدا اس بچن کے لیے تیرے دنیواد کرتے ہیں میرے پرمیشن پیتا جی اس سامتھی بچن کے لیے تیرے تھانکس کرتے ہیں میرے پرمیشن پیتا جی یہ بچن مارے زندکیوں میں سوگنا پل لے کیا ہے پتا اندکار کی شکتی پتا ان بچنوں میں سے کچھ رہانے نہ پائے پتا جن جن لوگوں تک تیرا یہ بچن چاہے پتا ان کے زندکیوں میں بلاس ہو پتا ان کے گھرانے بلاس ہو پتا یہ بچن ان کی زندکیوں میں کارے کرے میرے سامتی خدا یہ بچن پتا ان کی زندکیوں میں کارے کرے اور بگیسٹ تیسٹرمنی کو لے کر آئے پتا اس بچن کے ذریعے پتا تیرے لوگ سیم نہ رہے پتا بچن کو سنتے پڑتے تھے لوگ سیل نہ رہے میرے سامتے خدا آگے کے سامنے کو پیتا تیرے ہاتھوں میں سومتے ہیں دعا مانتے ہیں یہ شناصری کے نام سے پیتا میں آج کا بچن تیل کا مطلب ابھی شیخ تو میرے ستانے والوں کے سامنے میرے لیے میج بشاتا ہے تو نے میرے سیر پر تیل ملا ہے میرا کٹورا عمر رہا ہے بچن سائیتہ 23 کا پانچ میرے پریوں جب ہم بائبل میں تیل شبد کو پڑتے ہیں تو تیل ابھی شیخ کو درس آتا ہے پر میرے شیخ کے بچن میں لکھا ہے کہ تیرے سیر پر تیل کی گھٹی نہ ہو اور تیرے وستر اجلے رہے پرانے سامنے میں جب چرواہے بیر بکریوں کو چرانے جاتے تھے تو وہ بیروں کے اوپر تیل لگاتے تھے تاکہ کوئی مکھی مچھر کھٹمل انہیں کاٹنا سکے وستر رہے اور بیمار نہ پڑے آج جن وشواشیوں کے اوپر تیل یا بھی شیخ نہیں ہے تو وہ ہمیشہ بیماریوں کلیشوں اور شیطان کی اٹیک ہی نیچ رہتے ہیں اگر آپ کے جیون کی اوپر ابھی شیخ ہے تو شیطان دور سے آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آپ پر بیٹھ کر پون ریتی سے کام نہیں کر سکتا کیونکہ شیطان گرم چھکا پر نہیں بیٹھ سکتا ابھی شیخ کو زنانی باشا میں کرشما کہا گیا ہے جس کا آردھ ہے ایک ایسی سامت جو چمتکار کر سکے ہو یہ شبد کریوک سے نکلا ہے جس کا آردھ تیل کو رگنا ہے جیسے ایک وقتی آتمک سنگتی میں آتا ہے تو چاہیں اس کے اوپر ابھی شیخ نہیں ہے لیکن اس ابھی شیخ تمحول میں رہنے کے کانوے ابھی شیخ اس کی زندگی میں آتا ہے اور کام کرتا ہے تب شاہول کو شیمیل کے در ابھی شیخ کیا گیا تو شیمیل نے شاہول سے کہا جب تو راستے میں جائے گا تو جن نبیوں کا ایک دل ملے گا اور جب اس کو نبیوں کا دل ملے گا اور اس نے اسے سنگتے کی تو شاہول بھی نبوبت کرنے لگا تب یہ کہاوت چلی کی کیا شاہول بھی نبیوں کا ہے کیونکہ وہ راجہ ہونے کے لئے چنا گیا تھا آپ کے جیبن میں بہلا حبی شیخ تب آتا ہے جب آپ ایک وشواسی بن چھاتے ہیں تب آپ وچار چوری گلت کاموں کو چھوڑتے ہیں اور پویترات میں آپ کی اگوائی کرتا ہے اور وہاں آپ کو سب بادست کرتا ہے شروع کرتا ہے کہ پرمیشور کے آگے کیسے بننا ہے لیکن آج کچھ لوگ پاپوں کو چھوٹنا نہیں چاہتے ہیں وچار چھ میں ابھی شیخ لینے کے بعد بھی اپنے ابھی شیخ کو خراب کر دیتے ہیں اس لئے میرے پیو اگر آپ پرمیشور کے آششوں کو لینا چاہتے ہیں تو پویتر تائی میں چلے وچنوں کا اپنا دھار بنائے پراتنہ کے ہتھیار کو استعمال کریں اور ابھی شیخ لوگوں کے ساتھ سنگتی کریں تاکہ جو ابھی شیخ اس کے جیون میں اسے آپ لینے پائیں اور پرمیشور کی زوجناوں کو آپ کے جیون کے لیے حیوہ پوری ہو سکیں اور پرمیشور کا آدم آپ کے جیون میں اپنے بڑے بڑے کاموں کو کر سکیں امین گوشنا یہ گوشنا پریڑی چی کی طرف سے آپ کے لیے کی گئی ہے شرشک تیمار پرمیشور کے نام میں میں گوشنا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس وچن کو پڑھیں تو وہ ابھی شیخ میں بڑھنے جائیں اور آپ کے ابھی شک لوگوں کی سنگتی کریں پرمیشور مسیح کے سامر تھے نام امین دنیواد یشور میرے سامتی خدا اس وچن کے لیے تیرے دنیواد کرتے ہیں میرے پرمیشور پیتا جی یہ وچن ماری زندگیوں میں سوگنا پل لے کے ہے پیتا تیرے لوگوں کی زندگیوں میں پیتا جب وچن سوگنا پل لے کے ہے پیتا اس وچن کو پڑھتے تیرے لوگ سنے کہ یہ تیل کی قیامت ہے تیل ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے تیل کا کیا مطلب ہے تیل کا مطلب ہوتا ہے ابھی شیئ Chak تیرے لوگوں کی زندگیوں میں آئے میرے سامتی خدا مسعہ تیرے لوگوں کی زندگی میں آئے پتا پیتراتمہ کی سامت تیرے لوگوں کی زندگی میں آئے میرے سامتی خدا اور اس وہ سیم نہ رہے پیتا وہ بیگست ٹیسٹرمنی سے واپس آئے میرے پرمیشور پیتا جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا دبائیں کی آنے والی ہر نوی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملیں سب کو چائم سکیں گوڈ بلیس یو اول